السلام علیکم آج منگلوار ہے تیرہ جون سال دوہزار تئیس اسوی بمطابقے تئیس زیقد سن چودہ سو چوالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر دالتے ہیں ان سرکھیوں پر سرحدوں پر انتہائی چوکسی برقرار رکھنی کی ضرورت رمیت شاہ کہا ترکی کے لیے امن و امان ضروری فورسز کو ڈرون اور انٹی ڈرون ٹیکنالوجی پر خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت باروی جماعت کے حالیہ نتائج میں ترمیم ناکام قرار دیئے گئے ایک سو پینسٹ طلبہ امتیازی سطح پر کامیاب قرار بیجلی فیس کی پریپیڈ طرز ادائیگی یکم جون سے سارفین میں گلت اندراجات کا اندیشہ مزید جانکاری عام کرنے کا مشورہ بچہ مزدوری کے خلاف عالمی دین پر چائلڈ پروٹیکشن ویل فیر ٹیم اور پولیس کا مشترکہ آپریشن پارم پورا میں بیگ مانگنے پر مجبور کئی بچوں کو بچا لیا ہندوارہ میں موٹر شل برامد رجوری میں تین گرنیٹ ناکارا سانبھا میں بین الکوامی سرد کے نزدیک شوٹ آؤٹ پنجاب کا رہاشی اور دو مقامی نوجوان زکمی فائرنگ کے بیعت تین منشیات فروش گرفتار دو اشاریہ آٹھ کلو گرام ہیروائن زبد پولیس موسم سے متعلق سرکھی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں وادی میں تیرہ سے سترہ جون تک موسم بے ترتیب رہے گا کہی کہی گرچمک کے ساتھ بارشوں کا امکان حاجی بل بارہ ملہ میں کہر انگیج سالہ باری میوہ باغات سبزیوں اور دان کی پنیری تباہ باقی کچھ بچا تو مہنگائی ماری گی وادی میں سبزیوں کی قیمتیں بے کابو مجموعی پیداوار میں تیس فیصد کمی اے سی بی کی گریز میں کاروائی تیس ہزار کی رشوت طلب کرنے پر فارسٹر گرفتار امرنات یاترہ دوہزار تئیس جنگ فوڈ اور دیگر مزیر سہت اشیاء پر پابندی آئید سیکیورٹی اقدام کے تحت بیس کیمپوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور سکرین نصب ہنوارہ میں ظہور احمد کی سترہ جائدے دے زبد این آئی اے پہل گام میں آگ کی واردات ہوتل امارت خاکستر گیر مقامی سیہا اججان چار دیگر زخمی اسپتال منتقل بیرو اور سرینگر میں دلدوز واقعات کرنٹ لگنے سے دو افراد لکم اجل جی ٹونٹی ترکیاتی وزراء کی میٹنگ سے موڈی کا خداب ڈیجیٹالائزیشن سے ہندوستان میں انقلابی تبدیلی پائیدار ترکی کے حدب کو بڑھاتے رہنا ہماری اجتماعی ذمہ داری آج روزگار میلے میں ستر ہزار تقروری نامیں تقسیم کریں گے آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبرات میں شائع چندیگر سرکھیوں پر اضافی بجلی فیز سارفین کے لیے درد سر بانڈیپورا میں مقامہ بجلی کے خلاف احتجاج بانڈیپورا میں جسمانی طور خاص افراد میں امدادی سامان تقسیم مختلف دفاتر کا معنیہ وہاب کلچر سوسائٹی کی جشنی ذریع کی اختتامی تقریب عبداللہ حدہاجنی اجاز رہور عدبی مرکز کمراز کی عزت افضائی باراملہ اور کلگا میں منشیات فرشوں کا گیرہ تنگ چار الگ الگ کاروائیوں میں پانچ گرفتار تفتیش جاری سمارٹ بجلی میٹروں کی تناسب کے خلاف بمینا سری نگر میں لوگوں کا احتجاج جمہ کشمیر بینک نے مالی سال دوہزار بائیس تہیس کے دوران ایک ہزار ایک سو ستانوے کروڑ کا تاریخی سالانہ منافع حاصل کیا بینک بیروزگاروں کو مالی مدد کرنے میں پیش پیش مینیجنگ ڈریکٹر مالی سال دوہزار تہیس چوبیس میں ہندوستان کی جیڈی پی تین اشاریہ پچھتر ٹریلین ڈالر کی نشان کو چھو چکی ہے ورش شیئرمن زلہ ترکیاتی کاؤنسل کفارہ اور زلہ ترکیاتی کمیشنر کفارہ نے لولاب میں چھ اشاریہ نواسی کروڑ روپے کی سڑک کا سنگ بنیاد رکھا شہر اسری نگر و وادی کے دیگر علاقوں میں قلت آپ سے لوگ پریشان جل شکتی محکمے کی جانب سے لوگوں کو پینے کا پانی فرم کرنے میں مسلسل گیر سنجیدگی اور لاپرواہی کا برطاؤ سرار شیریپ میں انٹی چائلڈ لیبر کے حوالے سے سمنار کا احتمام پروگرام میں بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے پر دیا گیا زور لوگوں کو طبی امداد فرم کرنے کے مقصد کے ساتھ تیرہ آر 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 آرمی ایس کے بارہ نے چھوہ بانڈی پورا میں میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا لال بازار پولیس ناکہ پارٹی حملہ زخمی پولیس ایلکار ایک سال بعد زندگی کی جنگ ہار گیا سرکاری اعزاز کی ساتھ کو کرناگ میں سپرد لہد آئر فورس مارشل کی دلباگ سنگھ سے ملاقات سیکیورٹی سے متعلق مختلف امور پر تبادل خیال تلنگانہ اسمبل انتخابات امیت شاکہ پندرہ جون کو دورہ منیپور کی صورتحال وزیراعظم کو خاموشی توڑنی چاہیے کانگریس اب آخر پر خیل صفات سے یہ سرخی سمات فرمائیے کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کی ابتدائی شروع کا اعلان ہندو پاک میش پندرہ اکتوبر کو احمد آباد سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ تھی مقامی اخباروں سے لی ہوئی آج کے سرخیاں مزید خبروں کے لیے آپ بنیری ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ